ملک کا حکمران انتخابی مہم ختم پولنگ دیکھا انتظار شروع سیاسی کاردین ووٹ دینے آبائی حلقوں میں پہنچ گئے پیپلز پارٹی نے انتخابی مہم کا دوران ستائیس دن میں تیر جلسے کر کے میدان مار لیا نو لیک انیس جلسوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر کراوشی میں جماعت اسلامی اور رحم کیم میں کارٹے کی تکر فضل الرحمان زیادہ متحرک نصر نہیں آئے سراج اللہ کی شہر شہر جا کر بوٹر کو رام کرنے کی کوشش ملک بھر میں ہر قسم کی انتخابی مہم پر پابندی ووٹرز کی حوصلہ شکنی یا حوصلہ افضائی کی اجازت نہیں ہوگی انتخابی عمل تک میڈیا پر ہر قسم کے پول سروے پر پابندی میڈیا پولنگ ختم ہونے کے ایک گھنٹے بعد نتائج نشل کر سکے گا واضح طور پر بتانا ہوگا نتائج غیر حتمی اور غیر سرکاری ہیں قوم کے حق میں ملک کی تقدیر بارہ کروڑ پچی آسی لاکھ پچی آسی ہزار ساتھ سو ساٹھ ووٹرز فیصلہ سنانی کو تیار پنجام میں ساتھ کروڑ پتس لاکھ ساتھ ہزار آٹھ سو چیانوے ووٹرز حق کے راہ دہی سمال کریں گے سن میں دو کروڑ انہتر لاکھ چورانوے ہزار چھ سو انہتر افراد من پسند امید باگ چنیں گے پیور پاکتون خواہ میں دو کروڑ انیس لاکھ اٹھائیس ہزار ایک سو انیس بلوچستان میں تیرہ پن لاکھ اکھتہ ہزار نو سو سن تالیس افراد بوٹ کاس کریں گے اس لمعباد میں دس لاکھ تیرہ سی ہزار انہتر افراد بوٹ ڈالنے کے اہل بڑے مارکے کا میدان سرینے کو تیار کروڑوں عوام فیصلہ سنانے کو بے قرار پنجاب میں قومی اسمبلی کی ایک سو چوالیس سبائی اسمبلی کی دو سو ستانوے سیٹوں پر سنا ہوگا سن سے قومی اسمبلی کی ایک سٹ سبائی کی ایک سو تیس سیٹوں کا فیصلہ ہوگا خیبر پکتون خواہ سے پینتالیس قومی ایک سو پندرہ سبائی سیٹوں پر مقابلہ بلوچستان سے قومی اسمبلی کی سولہ سبائی اسمبلی کی کیابن نشستوں پر پولنگ ہوگی اسلام آباد سے قومی اسمبلی کی تین نشستوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے ملک میں پولنگ ڈے کے لیے سیکیورٹی پلین فانیل 29,985 پولنگ سٹیشن حساس 16,766 انتہائی حساس قرار امن امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے پریزارڈنگ اثران تو میجسٹری درجہ بلکے اختیارات انتہابی سمان کی پولنگ سٹیشن تاک تحصیل گنتی اور ریٹاننگ افسران کی دفاتر در باپسی کے لیے سیکیورٹی کے ذمہ داری اب واجب پاکستان کے سپورٹ پاک فوج اور قانون نفس کرنے والے اداروں کے جوان سیکیورٹی اقدامات کے لیے تیار کراچی سمیس سندھ بھر میں پولیس رینجرز اور فوج کا فلیگ مارچ پنجاب میں بھی دستوں کا شہروں میں گشت خیبر پختنکا اور بلوچستان میں بھی فلیگ مارچ پاک فوج کے جوان پولنگ اسٹیشن کے باہر پوک ریسپونس فورس کے طور پر سیکیورٹی کے لیے تائنات ہوں گے الیکشن کمیشن کا افریزارڈنگ افسران کو پولنگ کے روز فارم پینتالیس سے متعلق ہدایت پر عمل درامت یقینی بنانے کا حکم چیف الیکشن کمیشنر کا کہنا تھا افریزارڈنگ افسر فارم پینتالیس پر خود اور پولنگ ایجنٹوں سے دستاخت کرائیں گے دستاخت کے بعد فارم پینتالیس پولنگ سٹیشن کے باہر آویزہ کیا جائے گا قومی ذمہ داری نبھائیں ووٹ ڈال کر بہتر مستقبل کی جانب قدم بڑھائیں ووٹ ڈالنے کے لیے اصل شناختی کارڈ لازمی فوٹو کاپی یا کسی دیگر شناختی دستاویس پر حق رائدہ ہی استعمال کرنا ممکن نہیں ہوگا زائد المیاد شناختی کارڈ پر بھی ووٹ کاسپ کرنے کی اجازت ہوگی کیمرہ موبائل فونز اور خواتین کے لیے ہینڈ بیک پولنگ سٹیشن لے جانا ممنوع ہوگا احتیاط سے مہر لگائیں ووٹ زائیہ ہونے سے بچائیں نشان صرف پسندیدہ امیدبار کے خانے میں لگائیں خانے سے باہر مہر یا کوئی دوسرا نشان ووٹ کو زائے کر دے گا قومی سملی کے لیے سبت سوبائی سملیوں کے لیے سفید بیلٹ پیپر استعمال ہوگا ملک میں چار انتخابی حلقوں میں پولنگ ملتوی این اے آٹھ اور پی کے بائیس باجوڑ میں امیدوار ریحان زیب کے قتل پر کل پولنگ نہیں ہوگی پی کے کانوے کوہارڈ دو میں امیدوار اسمت اللہ کے انتقال کے باعث ووٹ نہیں ڈالے جائیں گے پی پی دو سو چھاسٹھ رہیم یار خان بارہ میں بھی امیدوار اسرار حسین کے انتقال پر الیکشن ملتوی کر دیئے گئے ارزا میں سرائل کی بکترین جہریہ چوبس کھنٹوں میں مزید ایک سو ساتھ پلسطینی شہید چہہنی فوش نے دیر البلا میں ایک گودام رفا میں گھر کو نشانہ بنایا جبالیا میں گھر پر ومباری سے بیس افراد شہید ہارنیونس میں سکول میں پناہ گزینوں پر راکٹ ڈاگ دیئے جنگ میں شہدہ کی مشبوری تعداد ستائیس ہزارت پانچ سو پچیاسی سے جائے امریکی ایوان نمائندگان نے اسرائیل کی امداد کا پیکج مسترد کر دیا ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کی امدادی پیکج کی مخالفت ایوان نمائندگان میں اسرائیل کی سترہ اشاریہ چھے ارب ڈالر امداد کا پیکج پیش کیا گیا تھا بل دو تہائی اکثریت کی درکار حد حاصل نہ کر سکا سعودی وضاعت خارجہ کا جان کربی کے بیان پر رد عمل کہا آزاد فلسطین کے خیام تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا امریکی ایوان نمائندگان انٹونی بلینکن کا دورہ مشرق وستہ مصر میں صدر عبدالفتال سیسی سے ملاقات کہا اسرائیل اور ہماس کے تناسے کا مستقل حل چاہتے ہیں آدم و مالک دورے کے دوران امریکی ایوان نمائندگان جنگ بندی اور تناسے کے مستقل خاتمے کی خواہش کا اظہار آسٹریلیا ایک ہزار ایک روزہ میچز کھیلنے والی دنیا کی دوسری ٹیم بن گئی کینگروز نے ایک ہزار ونڈے میچز میں چھہ سو نو فتوحات سمیٹیں بھارت ایک ہزار پچپن میچز کے ساتھ سرے فہرس سورماوں نے پانچ سو انسٹھ مقابلوں میں میدان مارا پاکستان نو سو ستر میچز میں پانچ سو بارہ فتوحات کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود بعد یہ سیارت میں ایک بار پھر برباری شدید سردی ملک کے مختلف حصوں میں بارش اور برباری کے باعث موسم ٹھنڈا ٹھار ہو گیا گلکت پلتستان، بالائی خبر پاکستان، شمالی بلوچستان نے بھی سردی نے شہیوں کے دارت بجا دیئے کراچی کے مختلف علاقوں میں سبح سے ہلکی بوندہ باندی آئی ایچنڈیگر روڈ، ایمیچنڈا روڈ، اول سٹی ایریا اور صدر میں بادل پر سے دوبائی میں فیشن شو، موسم سرما اور خزاں کے خوبصورت پیراہن کا کلیکشن پیش، موڈلز کی دل فرے بدائیں گلیمر کی رنگینیاں دیکھ کر شرکا دنگ رہ گئے اور ظالم خاتون کی دہشت ریل اور ایکشن سے بھرپور فلم سکن فور ٹو کا ٹویلر جاری فلم جل سینما گھروں کی زیند بنے کی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے